شریعت زنداباد احمدیت زنداباد زنداباد او زنداباد زندہ او پاینداباد زنداباد او زنداباد زندہ او پاینداباد خادم دین امتین و آشک خیر الانام وہ مسیح مہد یہ دورہ محمد کا غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہمار screaming اور معنیوں اور پریشتان کے لئے تمام اس جسر اور اپنے بناء سے محلوظتوں کے لئے انتظروں کے اگرے والاس اپنے میں کمارے کے لئے محلول کرنے با ساعات اور انènário انتظام کافی کے لئے اسی لوگوں اور لوگوں اس چیز کے سارے جنرے جو زیر جنرے سے تند بiquementترین بودو کے کن جائزیست و چیز کے لائد کی طرف اس کے پاری اور اس مجدونی اور جیتے ہیں اس کے پانچین کام کرنے کے لیے ہیں اس سے ہوگئے رہی رہیتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں اسی طرح کیا ہے اس طرح کی طرح سے ہی ایک اچھی پر کریں جانتے ہیں اگر اس طرح ہے تو اس طرح سے پیدا کریں ہمارے بارے بہترین جو سب کا تک ہے ایشتے ہیں ایشتے ہیں اور ہمارے کے لئے جب وقت کو بھی تک جوہرم کیا اور پیسیٰ اور پیسیٰ کیا یہ میرے اپنی دیور اور پریر ہے اس کے لئے ہمارے موسلمیں کیونکہ ہمارے نظرے کہ یہ ضروری ہے اپنی کبھی بیشترین کبھی اور حیرت حیرت کی حیرت بیشترین اندید آمدی مسلمان کیا کہ شیعا بیشترین کبھی بیشترین کبھی بیشترین لحظیم جب اولید محمد صدقیٰ، بیشترین محمد صلی اللہ دیویگا اسے حیرت قید قید اور طرف دلیگی اس طرح سے ایک اعلیٰ ہے کہ ہماری موسیمی بردیسی بیٹس ملوکی ریمان، ٹھیکی بردیسی نوازی ہے اور امیگران سے بردیسی ہے اس کے لیے انگیر کا ذریعہ ہے پاکنی کیا اور اس طرح کیا ہے۔ وہ پیشتر اور تک پیشتر کے لیے اگران ہے۔ مارکہ بارے نکلوں کے بعد کے ساتھ ایسا ترین پر آنٹرے کے ساتھ ایسا ہے ویڈیوی کے رکھے ایسا ہے این ایسا ترین پر آنٹرے کے بارے ایسا ترین پر آنٹرے کے لئے جانبوں کا ایسا ترین پر آنٹرہ کیا ہے جیسے میں بھی دلستا ہوں who without mentioning and praising the great qualities of open heartedness and tolerance exhibited by the local British people for the way in which they have accepted immigrants as members of the country and allowed them to become part of the fabric of the پر جانسی رسول کیا جیسی بھی ان صلیتی طرح دوستان کیا جیسی بھی شکریہ نمیت کاملہ اس کا شکریہ کیا مجھے مجھے تحت سے پر انجا جسی سوال مجھے سوال سوال جس میں اپنیوں اور اس کی ضرورت اور جواروں کو اپنے کے ساتھ دوسرے کی تقرید ہے کی احترام کیاتا ہے اس کے ساتھ شرط کے لئے اول کے ساتھ دیکھتا ہے ہم اتراز ہمارے بہرنام کیا بہتا ہے وشکرین اور کنڈھنہوں کے ساتھ دوسرے کے ساتھ رتیاب جوار ہے کے لئے کے لئے ان کے لئے کے لئے مقابلے ہیں یہاں کے لئے 100 عامرہ کے لئے جوہاں اتبار ہیں کہ امیدیہ کے لئے نے ہمارے کے لئے کیا کامیتا ہے جوہاں سے ملک لئے کے لئے اور سے جوہاں سے شرح کی طرح مجھے میں سنسلی طرح اور ایسرین ریبائی اور بحرمی شخصی کی طرف برای طریقہ اینجاز کے لئے رویے اور حلویٰ معلومات میں باسترین حلواتی کی طرف آمادیہ جسد ہے کہہ آمادیہ مجھے ایسلاکی جسد میں ایسلاکی ریجیسی کے مجھے ہونے کے لئے ایک فرمیں کی طور پر ہمیں۔ اے سایتا ہے کہ ہم ہمیں محافظہم درچیہوں کی طرف آنکھائے والدک کے لئے ویسام دکھر ہی وقتیہ ہمیں وقتیوں کی طرف آنکھائے ایک ہمیں ایساور کرسکتیوں کی طرف علاوہ بات پر آنکھائے amb تھا ہمارا بہت جانبی تسجن جانبی ہے اگر بھی آنکھائے اور سب الانکھائیوں کی طرف آنکھائیں تاریخ باویادر نمیدان کا سبحانہ پر پرزافی اور رہنگ ہے اس کا ایک تیجا ہمارے کے ساتھ ہے اوہر میں ہمارے 교ھنی کے ساتھ لیکنم خوش weary ہمارے کے لئے خوشی طور پر ہمارے نے ہمارے کے مثالے تیجا ہمارے کے لئے اس محبوبات کے پیچھے اس کے دورے ہیں کہ اس محبوبات کے پیچھے اور اسلام ساکرائے کے لئے کیونکہ کاملہ کی تونکہ کیا ہے کہ ایک اتبار جانب سلامی علیہ وسلم اور اگرام برمیت میں شکریہ کے لئے اور طریقہ مختلفتہ کہیں کیا اس کو ایک منتظر ہے کہ اس احمدی موسلم شہر کے لئے انتظر ہیں کہ کا ویڈیاد کی تقریب مجھے گرام کاری ہے ہے جو سوڈی اور ہے جو مجھے تک جو کچھ پر بھی اکیم یک سوڈیادی کا ایک ایک سوڈیاد کی مجھے ایک ایک سوڈیادی جو سوڈیاد کو دلکتا ہے مجھے ایک ایک سوڈیاد کا ایک ایک اٹھا ہے memories of the most sometimes seems just limitations emerging among Muslims in various parts of the world It is not just groups that are emerging but we also find that certain individuals are taking advantage of and acting upon these false beliefs The most recent examples of this was of course the brutal killing of a Elocem British soldier on the streets of London. It was an attack which had absolutely nothing to do with the real teachings of Islam. Rather, Islamic teachings vehemently condemn such acts. Such evil plots demonstrate the clear difference between the true teachings of Islam and the misconstrued teachings which some so-called Muslims are کیونکہ پر دیوار کی طریقی مطاف کرنے کیوں کیا یا امرین حافظت نہیں ہے کہ ایمیارا کی طریق حاصل کرنے کا محق دیوارا ہے نمیارا کی رہا ہے اور کا محق دیوارہ کا محق دیوارہ ہے یہ اچھا ہے چاہتہ ہمارا ہے کہ وہ تمام کردام کی حقا ہے اس کے لئے چیز میں آپ کا حکم کرنے کی ضرور کریں اسلام سے نمائے مسئل کریں ایک برمیت سے مجھے اندبت نے ایک حقا ہم نمائے ایک حقا رہیت کو کمکہ جاتا ہے اس کے لئے نمائے کیا جس طور چندہ رہا ہے کوئی رہن سالہوں کا حقا کھٹا ہے اور اسلام کی امیاد باستیار کا حقا ہے اسی طرح یہ کوئی نہیں ملتی ہے جس کسیم ان کی طرف نیوانی کا مطلب ہے اس کے لئے ایسا وجہی کے لئے اس کے لئے اس کے لئے رسولتے ہیں اس کے لئے اس کی طرف قرآن کیا قرآن فرمیتا ہے جس کسیم کی طرف پر میں ڈیوان پر بیٹھے ہیں اور اس کے سقویے اچھے سوڑ کے لئے اسلام ایک ایک اhängنے کے ساتھ ہے کہ ایک م Lagoon خاص کے لئے ایک چیزوں کے لئے ایک ایک چیزوں نہیں ہے ایک این کے باسترابی کیا ، ایک ایک اقلی رفتہ ہے وہ معیش دری consuming تحديد چیزوں کے لئے اسلام کے لئے ا تعریف بات کرتا ہے وہ سوہر کے لئے حفظ شیری ہے کہ این لبکہ کو تلاشتے ہیں اور مجھے ایک بطلب ہے کہ اپنے سلسلوں سے رہے ہیں جب تمہیں ہم سلسلے سے ب livingیques اور اندرہ ہمے میں بھیلے سکتے ہیں میں جہاں سکسوں کا ایک اسلام سے اندرہ پردام اندرہ کرتے ہیں ، میں میں سکتے ہیں کہ اس دنگوں کا کہتے ہیں جلسل پہلے مجھے سلام دینامی مجھے اسلام ترمیشی کے فیلیسے کی دیگہ حقیقتم ایساس پر نیچے کامی کے لیے ڈیوانا کے لیے عطا ہے کہ ایساس ہے کہ اگرہوں کے سوالے سپنید سے ڈیوانا ہے جو اگرہے ایساس کے لیے دیرے دیگہ بیان دیگہ کیا کہ اسلام کے لیے اسلام سے ڈیوانا ہے اور اس میں سے کا امر افراد 응� کرنا ہے اسلام شخص رہا ہمیں انتظارہ وجہ سے امرضی حمکتا ہے کہ ایسا دورانوز سوچے تقوم ہے ربانے دلوست کے لئے ان تلہا ہوگا ہے اگرانے منتظر کرنے کے لئے انھیوں نے سوچے شخص کے لئے کے لئے ایسا بچی کے لئے ہیں وہ کی طرف تحصے کے لئے کی طرف کا شرصہی ہے اسلام کی اپنی طرف کا برحال دیکھو ہے لیکن جو اللہ حقیقت جوال اسلام کے لئے کی طرف کی طرف کا شرصہ جوہاں بھی طرف کے لئے کہ جوال وقت نے جوال اور جوالے والدین کو موسیقی اسلام کیا ، کیونکہ مسلمیں کیا کہ وہ ایسی ہیں ریوانوں نے جگہی پر کیا پر جائے کیا پر جلد ہر گریبوں کو پر اور مجھے ۔ دست موسلمیں کیا نہیں عزت کرتے کے لئے موجود نہیں کرتے ہیںی اور کوئی شکریر اور جلد ہے ، کیونکہس لوگوں کا ایک ایسی طرح کرنے کا بھی جانا نہیں کرتے ہیں ۔ yet sadly the attitude of some non-Muslims is the exact opposite. They do not spare any opportunity to grievously mock and slander the founder of Islam and so gravely ruined the feelings of Muslims. اور مجھے مجھے ایسی ہوگا ہم شروں کا صحر استbellعا ہے کیا جیسے ہم حقیقت سے پیدا ہے لمحے پیêtiem پیداً ہمیں بیٹھیکی کسی مجھے ایمانگی فیصلہ حقیقتا ہے ملتے ہیں۔ اس کے سوچھے مسلمیں اور حق کرنے کے ایمانے پجسائل دا۔ اس کا مجھے اور ذو کرنے کے ذریب نہیں کرنے۔ کا مجھے اور کے سوال کے لئے اپنے کے لئے عام دا۔ مجھے نہیں ستراتا کہ ایمان عمدي ہمیں، اوہ ویچھے ایمان پجسائل ساتھیا ہے، نہ کرتے ہیں کے لئے نمید مجھے شاہر نہیں پر ایسی طور پسیاروں سے کرتے ہیں شاہرہ تقیص کے لئے اقراض جواری قرآن کیا ہمارے پر جانے کے ساتھ کرتے ہیں and promoted the use of force to spread the message of Islam. To assess this allegation and to seek the reality let us look to the Quran itself. Allah the Almighty says and if thy Lord had enforced his will surely all who are in the earth would have believed together. Wilt thou then force men to become believers? Chapter 10 verse 100 This verse clearly states that God as the possessor of all powers could easily force all people to adopt the same religion. However, he has instead given the people of the world the freedom to choose to believe or to not believe. And so if God has given mankind this freedom of choice then how could the Holy Prophet Muhammad peace be upon him or any of his followers compel or force anyone to become a Muslim. Allah the Almighty also states in the Quran It is the truth from your Lord wherefore let him who will believe and let him who will disbelieve. chapter 18 verse 30 This is the reality of Islam this is the true teaching. If a person's heart desires then they are free to accept Islam but if their heart does not then they are free to reject it. Therefore Islam is completely against compulsion and extremism and rather it advocates peace and harmony at all levels of society. It is quite impossible for Islam to teach violence or compulsion because the very meaning of Islam is to live in peace and to provide peace to all others. Nevertheless, when our religious sentiments are taunted it causes us great pain and anguish. Anything disrespectful said about the Holy Prophet Muhammad peace be upon him pierces and wounds our hearts. It was the founder of Islam who developed the love of God and the love his creation of his creation in our hearts. He was it was he who ingrained and established love and respect for all of mankind and for all religions within us. What bigger proof of Islam's peaceful teachings can there be then the response given by the opponents of the Holy Prophet peace be upon him when he preached and conveyed the message of Islam to them they did not say that by inviting them to join Islam the Holy Prophet peace be upon him was asking them to perpetrate any cruelties or wrongdoing. Rather their reply was that if they were to accept the Prophet the Prophet's teachings their wealth and status would be threatened or seized by ruthless people because the Holy Prophet peace be upon him emphasized only peace and harmony. They admitted to a fear that if they accepted Islam then by adopting peace the surrounding people tribes or even nations would take advantage and destroy them. in short if Islam advocated violence and if it called on Muslims to raise their swords and wage war then clearly the disbelievers would not have given this justification. They would not have said that their failure to accept Islam was out of a fear that its teachings of peace could lead to their ruin at the hands of worldly people. The Holy Quran states that one of the attributes of God Almighty is Salam which means He is the source of peace. It follows that if God truly is the source of peace then His peace should encompass all of His creation and all of mankind rather than be limited to a specific group of people. If God's peace was only designed to protect some people then it cannot be said that He is a God for the entire world. Allah the Almighty has answered this point in the Quran says if I swear by His repeated cry O my Lord that these are a people who will not believe therefore turn aside from them and say peace and soon shall they know. These words illustrate that the Holy Prophet Muhammad peace view upon him brought a teaching that was a source of mercy and compassion for all people and thus was a means of peace for all mankind. The verse also states that in response to the Holy Prophet's message of peace his opponents did not only reject his teachings but they ridiculed and insulted him. Indeed they went even further and opposed him with enmity and created disorder and strife. Upon all of this the Holy Prophet peace be upon him pleaded to the God that I desire to give them peace but they do not give me peace. Leaving that aside they even strive to inflict pain and agony upon me. In response Allah consoled him by saying ignore whatever they do and turn away from them. Your only task is to spread and establish peace in the world. You should respond to their hatred and transgression by simply saying peace be with you and tell them that you have brought peace for them. Thus the Holy Prophet peace be upon him spent his entire life spreading peace in the world. That was his noble mission. Certainly there will come a day when the people of the world realize and understand that he did not bring any teachings of extremism. They will realize that all he brought was a message of peace, love and kindness. Furthermore, if the followers of this noble messenger also respond to cruelties and injustices in the same loving manner, then no doubt those who raise objections against Islam's magnificent teachings will one day become convinced of its truth and beauty. The Ahmadiyya Muslim Jamaat follows and live by these teachings. It is these teachings of understanding, tolerance and compassion that we promote and spread to the corner of the world. We follow the historic and unparalleled example of kindness and benevolence that was demonstrated by the holy prophet Muhammad isli upon him. when after years of facing the most bitter and horrific cruelty and persecution he was able to return victoriously to the streets of Mecca. For years he and his followers prevented access to even the most basic necessities such as food and water and so spent many days at a time suffering in a state of starvation. Many of his followers were attacked and some were killed in the most barbaric and merciless manner one cannot imagine. Even the elderly Muslims, the Muslim women and the Muslim children were not spared. Rather, they too were treated in a ruthless and brutal way. Yet, when the holy prophet peace be upon him, returned to Mecca in victory, he did not seek revenge. Rather, he proclaimed that there shall be no punishment upon any of you for I have forgiven you all. I am a messenger of love and peace. I have the greatest knowledge of Allah's attributes of being a source of peace. He is the one who gives peace. Thus, I forgive you of all of your past transgressions. and I give you a guarantee of peace and security. You are free to remain in Mecca and to freely practice your religion. No one will be compelled or forced in any way. Some of the most staunch believers had fled Mecca. Disbelievers had fled Mecca in a state of fear of punishment because they knew they had exceeded all limits in their cruelties against Muslims. However, upon witnessing this unrivaled act of compassion and kindness and this unique display of peace and harmony and harmony, the relatives of those disbelievers sent a message to them to return. They were informed that the holy prophet peace be upon him extended nothing but peace and security and so they did return to to back when they who were previously Islam's most resolute opponents saw for themselves the benevolence and mercy of the holy prophet peace be upon him they accepted Islam of their own free will. What I have said is part of recorded history and the majority of non muslims historians and orientalists have also certified to its truth. These are the real teachings of Islam and this was the noble example of the holy prophet Muhammad peace be upon him and so to label Islam and his founder as violent and to raise such allegations against them is a cruel injustice. There is no doubt that wherever such false allegations are made we are deeply aggrieved. I shall say again that today it is our community the Ahmadiyya Muslim Jamaat which is following and living according to the original and peaceful teachings of Islam. And I shall say again that the hate filled evil acts perpetrated by extremist organizations or individuals have no link whatsoever to the true teachings of Islam. True justice requires that the vested interest of individuals or groups should not be attributed to the teachings of a religion. Such acts should not be used an excuse to unfairly level criticism at any religion or its founder. It is an urgent need of the time that in an effort to establish global peace and harmony all people should display mutual respect for one another and for all religions. The alternatives are horrific. The world has become a global village and so a lack of mutual respect and a failure to join together to promote peace will not only harm the local area city or country but in fact will ultimately lead to the destruction of the entire world. We are all well aware of the horrific devastation caused by the last two world wars. Due to the acts of certain countries the signs are that another world war is on the horizon. If a world war breaks out then the western world will also be deeply affected by its far reaching and devastating consequences. Let us save ourselves from such destruction. Let us save our future generation from the miserable and devastating consequences of war. Obviously the most horrific type of war would be an atomic war and certainly the way the world is heading there is a real risk of a nuclear war breaking out. To prevent such a horrific outcome we should adopt justice integrity and honesty and join together to suppress and stop those groups who wish to spread hatred and who wish to destroy the peace of the world. It is my hope and prayer that God almighty enables the major powers to discharge their responsibilities and duties in this effort in the most fair and just way. Before concluding, I would like to once again thank all of you for taking the time and effort to attend today. May is a good time to